ناری شکتی ناری سمبان سیبا سمیتی کی ادھیاکش یاسمین جہاں نے اپنے اوپر ہوئے حملے کی تھانہ عزت نگر میں کی شکائد بریلی میں ایک انجیو دھارک محلہ یاسمین جہاں آکانشا منشین کلیو میں رہتی ہیں محلاؤں کے اوٹ پیڑن کے لیے سنگرش کر رہی یاسمین جہاں نے آروپ لگایا ہے کہ ان کے اوپر دو یککوں نے حملہ کر دیا آنن فانن میں انہوں نے اپنی جان بچائی تھانہ عزت نگر میں ان دونوں کے اخلاف مقدمہ درس کرایا ہے اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے سنستہ کی ادھیاکش یاسمین جہاں نے کہا سر دو مائلہ کا میرے پاس میٹر آیا تھا جس میں دو چار لوگ میرے گروہد ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھے دھمکیا دینا شروع کر دی گی جس میں ایک آشیش شرمہ ہے لکشدار کارگیٹ کا سب تائی ایک نیوز پیپر ہوگا اس کا دوسرا ہے راہل چوہان کسان موڑچا بھاچپا منڈل ادھیاکش جو آپ نے آپ کو بتاتا ہے ان دونوں نے مجھ سے پھلے تو دھمکیا دینا شروع کریں جب میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ان کا فون ڈھانا بند کر دیا میں ان سے کہا ایک لاکی فروتی مانگی میں نے وہ فون ڈھانا بند کر دیا اس کے بعد میں وہ لوگ میرے سے دھوکے سے ایڈرس لے کے میرے گھر میں گھوزا ہے جس کی ویڈیو بھی میرے پاس ہے میں نے ایس پی سیٹی کو بھی دکھا ہی ہے دیکھا ہے اور میرے سے رنگداری کرنے لگے باتتا میسی کی کافی جس کی ویڈیو سے میرے پاس پڑوس کے اس طرح پر چکر میں وہ چلے گئے اس کے بعد سیو سیٹی جو ہے سیما یادب ان کے پاس اس مہیلہ کو لیکن میں بیان کیلئی گئی تھی یہ گیارہ تاریخی بات ہے وہ لوگ بھی گئے ہوئے تھے ادھر سے اور اس نے مجھے راہ جب میں واحد ہو دیلا پیر جو کبریستان پڑھتا ہے وہاں اس نے میری سکوڑی رو کے چار چھے لڑکے دو تنگاڑیوں پہ لگ باک تاہین تا ساڑھے آٹھ بجے کا مجھے کھینچ لیا سکوڑی سے میرے کبریوں پڑھ دیئے مجھے بہت باتتا میجی سے میرے ساتھ پیش آئے مجھے کافی اچھت مہیلا تھی اس میں کتنے لوگ تھی لیکن دو لوگوں کی مجھے پہچان ہے جی مجھے کار دوں گا موسلم مہیلاو کے ہندووں کا لڑ رہی ہیں یہ کوئی ہے نیراج پٹے میں ان کو نہیں جانتی ان کا نام لے کے مجھے دھمکار آدھا وہاں میرے بڑے بھائی ہیں میں آپ کا یہ کرا دوں گا آپ موسلم ہیں او بجے پی سرکار ہیں مجھے بات میں تھانے کی میں لوگوں کے لڑائی لڑتی ہوں مہیلاو کی مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ نیچی اس طرح کی لاغ راہیتی ہے جہاں مولی جی اور یوگی جی ہماری سپورٹ کرتے ہیں وہ کبھی کسی چیز میں بے دھاغ نہیں کرتے ہیں جب انہوں نے جوابیں نکالی نوگلیاں نکالتی ہیں اس میں کہیں نہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہندو کو نہیں جائے گی یہ مسلمانوں کو جائے گی ہمیں تین تلاق سے چکارا دیا وہیں جو بی جی پی کے چھوٹے موٹے نیتا ہے یہ ہمارا شوچڑ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بی جی پی سرکار بدنام ہے آپ کی درد پر کتنے روپے کی رنگداری مانگی ہے سامر میں سے ایک لاکھ روپے کی رنگداری مانگی جبکہ میں تو خود ہی مطلب پریشان ہوں ان کو کیسے جتنی جیدہ کہا تو گالی گلو چھی بہنے میں نے کہا کس چیز کی رنگداری مانگی ہے ماملا کیا چاہیے پیسے کا ماملا کیا ہے 20 لاکھ کی ایک مہیلہ سے رنگداری دوسری مہیلہ مانگ رہی تھی جس کی سپورٹ میں وہ تھے ان کو پتہ تھا 20 لاکھ ملیں گے تو ہمارا وہ ہوگا میں یہ بیچے پڑی ہوئی تھی کیونکہ میرا کوئی رنگداری وغیرہ بھی بولی گئی کہ میں تو سوچر مہیلہوں کا ساتھ دیتی ہوں دانے بھی میری سنوائی نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوا گلت دھارائیں نگا دی تب میں جا کے کل میں نے آج آج انسپیکٹر کے پاس گئی ہوئے میں نے اپنا پکشے رکھا ان کی بیوڈیو بھی میں نے بنائی اپنا پکشے رکھا انسپیکٹر کے پاس گئی ہوئی میں نے کہا سر آپ بولیں گے تین دن سے میں لگتا راتوں کو چند دست مجھے بھاگ رہی ہوں کل کو میرا مدر ہوتا ہے میرے ساتھ کو دلگ گھٹنا ہوتی ہے میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہے جہاں چاپ کرانے رہے ہیں ایس پی سیٹی نے دس فون کیے کیوں کہ ان مہلا کی ایپ آئے لکھی میں نے اسپی سیٹی کو ویڈیو بھی دکھائی اس کی ریکونٹی میں سنای دیں پھر ہوتا ہے آپ کی ایپ آئے لکھے ہوئی وہ بھی پوری ترجہ نہیں لکھی گئی ہے دس فون انہوں نے میرے سامنے کیے اسپی سیٹی نے کیونکہ میں ان کو سبود ہے جھو کتی دکھا چکی جس ایت باکتی میں ٹھیک ہوتا ہے انہوں نے کہا آپ جانس بات میں کریے گا پہلے آپ ان لوگ ان کی ایپ آئے لکھی نہیں لکھے جس اپنے گھر تھانی میں سب لوگ کھا ہوئے کوئی کسی طرح سے تورچر کرتا ہے کوئی کسی طرح سے تورچر کرتا ہے